مسلمانہ دیاں کڑیاں سدیاں گزر گئی ہیں آج بھی امی امارہ دا نہ آیا کے نہ آیا یا رسول اللہ میں خنساء حضرت خنساء بیوہ سن صحابیہ اسلام انہوں لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ حضرت عمر بہت پریشان رہا دے سن جنگ قادسیہ روزانہ کئی کئی میل چل کے مدینہ پاک تو باہر جان دے سن متہ کوئی ادھر بندہ آ رہے ہو و جڑا قوے قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر اتنے پریشان سن جدو آپ نے پریشانی وے کی تھی آپ بیوہ سن چار شیران جائے پتر لے کے جنگ قادسیہ چلیاں گئیاں جنگ شروع اور پہلے اپنے پتران انہوں نے بڑی تاریخی گل کی تھی انہوں نے کہا پتروں میں تو انہوں حلالی جمعہ لکھا سلام اس خاکنوں جتے حضرت خنساء گزریاں آپ نے فرمایا میں تو انہوں حلالی جمعہ حلالی شیر پہ وایا ہن میرا پتر ہووے جیڑا زندہ دوبارہ میرے ناڑ ملاقات نہ کرے اے مسلمانہ دی امامان تاں پھر اسلام کیسے ہو کس رہے دروازیں جاگ پڑ گائے جیڑی امامان کہا ہاں بچے آلات نہیں ٹھیک اونا مسیطہ دے سبی کرتا اتر نہیں سن اونا میرے زیانو بینڈ بیراہ تے لوگوں او تھے پھر کرنے ہی سی او تھے پھر جناب پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی تے لگنی سی او تھے پھر مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنے پر دہشتگردی کا پرچہ تو ہو نہیں تھا اور درود و سلام پڑھنے پر اس میں پھر دائر پتر تسی بھی بچائے تھے اسی بچا لے گالت ایک کو بچنی سی یا اسلام بچنی سی یا پتر بچنی سی اے مسلمانہ دیاں کڑیاں مافی منگن یا رسول اللہ خن صاحب پھر آپ تے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تے چاروں جب تو صحابہ لاش لے آئے تے حضرت خنصا کھڑیے صحابہ تازیت کرنے لگے فرمانہ نانا تازیت کیڑی گل دی آپ نے تاریخی گل فرمائی فرمانہ الحمدللہ اللذی اکرم انی بشہادت ہم یا اللہ تیرا شکرے تو میں نے چار شہیدہ دی ماں بڑھایا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو اکبال کہنا صدیاں منتظر رہیاں کہ بیوہ عورت ہوئے تے چار دے کے پھر شکر ادا کرے اے صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلامہ آنا کھڑویں اس واسطے عورتہ اے کمن یا رسول اللہ خنصا دی طرح چار پتر نہ دیتے امہ عمارہ دی طرح اپنے بازو بھی نہ کٹوائے زخم بھی نہ کھا دے تو آڑی عزت واسطے کہ میں پتر ختم نبوت دی خاطر جلوایا بھی نہیں کٹوائے بھی نہیں کہ امہ خلات دی طرح بھی پتر نہیں دیتے امہ عرصہ دی طرح بھی پتر نہیں دیتے امہ عامر دی طرح چاروں رشتے بھی نہیں دیتے پیو بھی نہیں دیتا شوہر بھی نہیں دیتا پتر بھی نہیں دیتا براہ بھی نہیں دیتا لیکن حضور ایک پرچی لے کے آگئی ہے بس اتنا میرے تو آڑکور کوئی اساڑ ہے سیاسی مہم نہیں چلنی بس اسی تو آنو ایک دعوت دے رہے ہیں دعوت فکر کب آنا رسول اللہ نے اتنا حضور فرما دے ہیں چلو اور کچھ نہیں ہے کیتا میرے دین نو تخت ہوتا تے لے آیا نا یار کیام اے علماء بیٹھیں کیامت والے دن جیڑے جہاد جگوڑے استعمال ہونے انہاں دی لیدوی تلنی نام اے عمالج لیدوی تلنی غازی دے حق کے چھے دس سو یارہ جدو لیدو تلنی تو آڑی پرچی نہیں تلنی اے پرچی اتنی وزنی بان جائے حضور جدو تو آڑے خاکے بان رہے ہیں حضور جدو تو آڑیاں فلم بڑا رہے ہیں جدو مسیح تن دے سپیکر اتر رہے ہیں آزانہ تے پابندی لگ رہی سی تو آڑے وارسانو فور شڑول لاکے تے بدماش بڑایا جا رہے سی ممرہ تے بین آڑے علماء نو تے حافزانو جدو اتنے سپیکر نو قرآن پڑنا دہشت گردی تھا پرچہ کٹ جاتا تھا یا رسول اللہ اس وقت میں نے آپ کے دین کے لیے ایک پرچی دی تھی وہ اگر قبول ہو جائے تو پھر وہ بڑے کریم ہیں آہ جی وہ بڑے کریم ہیں اب ان کے دین کی طرف واپس آؤ آہ حضور کا دین تخت پر بیٹھے بس